کھاتے پیتے تو سب ہی ہیں پر کھانے پینے کے ششتہ چار کون جانتا ہے اور کون ان کا پالن کرتا ہے ان میں سب سے مہتپرن چیزوں میں سے ایک انیوار جروب سے حلال کی تلاش میں رہنا تتھا ان خاد پدارتوں اور پے سے دور رہنا ہے جو اپنے آپ میں نشد ہیں جیسے کی سور کا مانس اور شراب یا انہیں کمانے کے طریقے سے وہ حرام ہو جاتے ہیں جیسے کی چوری کا بھوجن اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے یا ایوہا ناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین سونے چاندی کے برتنوں میں یا ایسے برتنوں میں جنہیں سونے چاندی کے دورا مڑھوایا اتھوہ الانگ کرت کیا گیا ہو نہ کھائے پیئے حدیث میں ہے سونے چاندی کی برتنوں میں نہ کھاؤ پیو ایوہم نہ ہی ان کی رقابیوں میں کیونکہ یہ ان ادھرمیوں کے لئے دنیا میں ہے تتھا تمہارے لئے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتھن کے اندر سونے چاندی کی پلیٹ ہانڈی پیالہ چائے اور کافی کا کپ اسی پرکار سے چمچ کانٹے اور چاکو سبھی شامل ہیں کھانے کے سشٹا چار میں سے یا بھی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے داہینے ہاتھ سے کھایا جائے تتھا اپنے سامنے سے کھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالک بسم اللہ کہو داہینے ہاتھ سے کھاؤ تتھا اپنے سامنے سے کھاؤ اور ان کو کنارے سے کھانے سے برکت بڑھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بھوجن کے بیچ میں اترتی ہے اس لیے اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے بیچ سے نہ کھاؤ تیک لگا کر نہ کھائے پیتے سمیں برطن میں سانس نہ لے اور نہ ہی اس میں پھونک مارے ید پی گرم ہی کیوں نہ ہو اپی تو پرتکشہ کرے یہاں تک کی تھنڈا ہو جائے تتھا بیٹھ کر تین گھونٹ میں پیئے یدی لوگوں کو پانی پلا رہا ہو تو داہینی اور سے آرم کرے تتھا پلانے والا سب سے انت میں پیئے ساتھ بیٹھ کر کھانا اکیلے کھانے سے بہتر ہے ید پی دونوں پرکار سے کھانا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ مل کر کھایا کرو تتھا اس پر اللہ کا نام لیا کرو اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی اور انت میں اللہ کی پرشنشاہ کرے جب دسترخان اٹھا لیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی و لا مودع و لا مستغنن عنہ ربنا کھانے پینے کے ششتہ چار کا دھیان رکھے کیونکہ یہ نیامتوں کا شکر ادا کرنے میں سے ہے سرو شکتی مان اللہ کا قطن ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان كنتم ایاه تعبدون